ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گیا اس رمضان میں اس رمضان میں حیدر آباد کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے سارا کچھ دے آئی ہے کیوں؟ کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں میں ڈیڑھ سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا میری ماں نے برتن دو دو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا شدید محنت کی تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے زبردستی ہمارے گار آیا گریبوں کو دینا ہے کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی گریب ہوں میں نے جوانی تمہیں لیکن کیا جی منظر ہے کہ اس نے ایک توڑا دیا راشن کا تو صویرے جب میری امہ زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی میں نے پوچھا امہ کیا ہوا تو کہنے لگی بیٹے چار اخباروں میں میری تصویر لگی چار اخباروں میں مجھے کیا پتہ اس کے پاس کتنے موبائل تھے کتنی تصویریں کینچتا رہا تو وہاں راکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا تو ایک آٹے کا تھیلہ دے کے مارا پردہ کھول گیا چار اخباروں میں رکھ اپنا سمان اور صویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے یہ خبر بھی صویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلہ وہ واپس کر گئے ہیں یہ خبر چھپوا دینا پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے چار اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلہ آٹے کا شرم نہیں آتی